ہی طرح آپ نے اپنی ونڈو میں تلاش کرنا ہے نوٹ پیٹ کو نوٹ پیٹ کو تلاش کرنے کے بعد آپ نے اس میں کوڈ سٹارٹ کر دینا ہے کرنا اسائیمنٹس بعد میں دیکھتے ہیں جب ٹائم ہمیں ملے گا پری تو یہاں سے ننہ آپ فائل نکالیں جہاں پہ سیو کیا وہاں سے آپ سینڈ سینڈ کر دی کریں نا فائل سمیہ مجھے سمجھ آگئی آپ کی بات یہاں سے تو آپ نے نکال نہیں یہاں تو پڑی رہے جہاں سے آپ سمیٹ کر دی ہیں اور جہاں پہ آپ کی فائل فولڈر میں پڑی ہیں وہاں سے کپی کر کے بھیج دیں آپ کو لوکیشن تو پتہ ہے نا کہاں پہ پڑی ہیں وہاں سے جسٹ کپی کریں اور اپلوڈ کر دیں سمجھ آئیے آپ کو یہ دیکھیں سر اور کہوں یہ پڑی ہوئی ہے فولڈر میں پڑی ہوتی ہیں نا جہاں پہ آپ سیو کرتی ہیں جہاں سے اوپن کرتی ہیں یہ پڑی ہیں جی سر ڈیکس ٹاپ پہ پڑی ہیں ڈیکس ٹاپ پہ نہ رکھیں ایک فولڈر بنائیں اچھا سا اس طرح جس طرح میں بناتا جا رہا ہوں روز کی کلاس کا کلاس ون کلاس ٹو کلاس ٹری وہ ڈیکس ٹاپ پہ کتنی رکھتی جائیں آپ جدر مرضی بھیج سکتی ہیں جدر آپ چاہتی ہیں بھیجنا آواز آرہی ہے آپ کو جی سر آرہی ہے سر ہم چلتے ہیں نوٹ پیٹ ڈاک ٹائپ اس ٹی ایمل اسی طرح ہٹی ایمل ٹائپ کیا ہٹی ایمل کو کلوز کر دیا ہیڈ ٹائپ کیا ہیڈ کو کلوز کر دیا باڈی ٹائپ کیا باڈی کو کلوز کر دیا اور سیف کر دیں ان کو ای میں گیا لوکیشن چوز کی ایروزگر بیچ تری میں گیا یہاں پہ فولڈر بنایا پلاس فائیو کا اپن کر دیا فائل کا نام رکھا ٹی بل ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل ٹی بل میں ایک سٹوڈنٹ نے ایک قیسٹن چھوٹا سا کیا تھا ٹائٹل ڈال گے ہاں پہ ٹائٹل ڈالنا چاہتے ہو اس اس ٹائٹل ٹی بل ٹی بل لگایا ٹی بل آپ کو پتہ کلوز کیا ٹی بل میں ٹی آر لگایا ٹی آر کو کلوز کیا ٹی بل میں ہیڈنگ لگایا ٹی ایچ کو کلوز کیا ایدھر لکھتی ہے ٹی بل میں رو لگی نا رو میں چار کالم لگاؤں گا ٹھیک ہے سبجیکٹ پانچ لگا گیا ٹی بل کی دے لیں بیٹھ بھی ٹی پرسنٹ دے لیں ٹی دے لیں جتنا دینے آلائن سنٹر بھی کر لیں آلائن سنٹر کر دیا بارڈر بھی دے لیں وان پی ایٹس کا بارڈر بھی اوپن کر لیں ای میں جائیں بیچ 3 میں جائیں کلاس 5 میں جائیں ٹی بل کو اوپن کر لیں یہ ٹی بل اسی طرح ایک اور رو لگائی اس میں ہم نے ٹیبل کا ڈیٹا ڈال لیں آپ دیکھیں یہ ٹی اچ نہیں ہوگا یہ ٹی ڈی ہم لگائیں کہ ہے کالمی بنتا یہ بھی کالمی ہے بٹ وہ ہیڈنگ والا یہ ڈیٹا والا رو لنمبر ون نیم محمد بلا سبجیکٹ کوٹو اوپٹین مارکس اوپٹین مارکس اوپٹین مارکس ہزار اوپٹین مارکس آنچ سیف کر دیں ڈیٹا والا ٹیبل بن گئے الائن سینٹر کر دیں ٹیبل آپ کا ڈیٹا سینٹر میں آ جائے گا یہ آپ اسی کو کابی پیسٹ کرتے جائیں آپ کو پتہ آپ کا ڈیٹا بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے اس کو دو کر دیں تین کر دیں اس طرح یہ ہی سمجھیں کہ آپ نے اپ ڈیٹ کر دی ہے یہ سمجھتے جائیں چیلنج یہ آپ کا ڈیٹا سٹوڈنٹس کا آ رہا ہے کچھ سٹوڈنٹس نے لگایا ہوا تھا ٹی ہیڈ ٹی بڈی اب یہ ٹی ہیڈ ٹی بڈی کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس ہیڈنگ والا جو کالم ہے ہیڈنگ والا جو رو ہے نا ہیڈنگ والا رو اس رو سے پہلے ذرا اور اس کو ڈیفرنشیٹ کر دیتے ہیں ایک لگا دیتے ہیں ٹی ہیڈ کا ٹیبل کا ہیڈ بس یہ ٹی ہیڈ آپ لگا دیں ٹھیک ہے نہ لگائیں تو کوئی شو نہیں ہیڈنگ والے کالم کے ہیڈنگ والی رو کے اوپر لگا دیتے ہیں ٹی ہیڈ تاکہ پتہ چلے یہ ہیڈنگ والا رو ہے بس اور نیچے سارا ٹی بڈی آپ کا ٹی بڈی یہاں سے شروع ہوا سب سے انڈ پہ جہاں پہ آپ کا لاسٹ ٹی آ رہایا وہاں پہ جا کے ختم ہو گیا ٹی بڈی یہ لے کوئی ادھر فرق پڑا ادھر کوئی فرق نہیں پڑے گا بس یہاں پر آپ کو اس کا یہ ہوا کہ ڈیفرنشیٹ ہو گیا پتہ چل گیا یہ رو ہے یہ ہیڈ میں آتی ہے یہ ہیڈنگ والا رو ہے ٹی بڈی بڈی پورا پورا ڈیٹا ٹیبل کا بڈی پورا آپ کا نیچے چلا گیا بس اتنا سا کام لگا دو ٹھیک ہے نہ لگا دو پرشانی ہونا کوئی ایشو نہیں ہے ٹیبل آپ کا کمپلیٹلی بن جاتا ہے آپ کو پہلی پتہ چل گیا کہ یہ ہیڈنگ ہے یہ ہیڈنگ والا رو ہے اس میں ہیڈنگز آ رہی ہیں ساری تو لکھ دیں تو بہتر ہے ٹی ہیڈ نہ لگائیں تو ایشو کوئی نہیں ٹی بڈی لگا دیں سب ساری بڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد ٹی بڈی ہنڈ پر کلوز کر دیں لگا دیں ٹھیک ہے نہ لگائیں کوئی ایشو نہیں سمجھاگی اس چیز کی اب جانا ہے ہم نے فارم کے اوپر فارم کیا چیز ہے فارم ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں فارم آپ نے دیکھا ہوگا اپنے جو روز مرا کی آپ کی ہے یہاں پر ورکنگ ہوتی ہے اس میں انفارمیشن جو گیدر کرنی ہوتی ہے انفارمیشن جو لینی ہوتی ہے یوزر سے ہمیشہ فارم میں لیتے ہیں ایک بہتر وے ہے انفارمیشن کو گیٹ کرنے کا فیزیکلی بھی آپ دیکھیں آپ کسی سکول میں جاتے ہیں ایڈمیشن کروانے کے لیے کسی کالج میں جاتے ہیں آپ کو فارم فل کرنے کا کہا جاتا ہے کیوں فارم ایک بہتر وے ہے انفارمیشن کو کولیکٹ کرنے کا فارم ایک بہتر وے ہے انفارمیشن کو کولیکٹ کرنے کا اب ڈیجیٹل میں دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک فارم ہی ہونا چاہیے information کو get کرنے کے لیے تو بلکل یہاں پر بھی فارم ہوتا ہے تو فارم جو ہے وہ information collect کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے ایک اچھا طریقہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک خالی page دے دیں آپ کسی کو لو جی اس میں fill کرو وہ پوچھے گا بھئی کیا کیا لکھنا ہے کیا کیا نہیں لکھنا لیکن ایک فارم ہوگا وہ فارم سے آپ کو خود ہی پتا چلے گا کہ ہاں بھئی یہاں پہ انہوں نے یہ مانگا ہے یہاں پہ انہوں نے یہ مانگا ہے یہاں پہ یہ مانگا ہے بٹ اوپشنل ہے یہاں پہ یہ مانگا ہے بٹ اوپشنل ہے ٹھیک ہے فارم میں آپ information collect کرتے ہو get کرتے ہو کیوں وہ ایک specified جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں وہ فارم میں آپ mention کر دیتے ہو وہ پھر آپ client fill کر دیتا ہے اس کو hospital میں جانا ہے اب نویت جو ہے فارم کی وہ different to different vary 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 کرتی ہے organization to organization ٹھیک ہے situation to situation vary کرتی ہے school والے اپنے لحاظ سے فارم میں data لیں گے آپ سے hospital والے اپنے لحاظ سے لیں گے insurance والے اپنے لحاظ سے لیں گے جو survey conduct کر رہے ہیں اپنے لحاظ سے لیں گے تو جو فارم کی fields ہیں جو فارم کے اندر کا content ہے وہ vary کرتا ہے آپ کی situation پہ کہ کس organization کے لیے آپ data collect کر رہے ہیں کس لیے کس کام کے لیے آپ data collect کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر آپ room book کروائیں گے تو نام وغیرہ پوچھنے کے بعد last میں آپ سے پوچھا جائے گا کون سا room لینا ہے air condition ہونا چاہیے air cooler والا ہونا چاہیے normal ہونا چاہیے fridge ہو اس کے اندر یا نہ ہو اس طرح کی آپ سے information لی جائے گی اگر school کا ہوگا تو آپ سے class کا select کیا جائے گا کس class میں admission لینا ہے کیا جکر وہ سارا lab رکھنی ہے نہیں رکھنی بھئی hostel کے لیے فارم fill کر رہے ہو تو hostel کا ہوگا data ٹھیک ہے اسی طرح ہم یہاں پر فارم create کرتے ہیں فارم کچھ دکھا دیتا ہوں ڈیجیٹل آپ کو فارم کس لیے ہم استعمال کرتے ہیں یہاں پر آج ہیں کوئی ایک ویب سیٹ کو open کر لیں تو مجھے یاد رہتی ہیں میں ان کو آپ کے سامنے open کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر آج ہیں یہ کہتے ہیں request reputation court ایک request کرو ملہ prize یہ consultancy کی ویب سیڈ ہے یہ consultancy کرتے ہیں پیسے لے گے آپ کو بتائیں گے آپ کے business کے about تو request reputation court پر کر دیں کلک وہاں پر فارم لکھا ہوا ہے فارم بنا بنایا آگیا بھئی آپ کے business کا type کیا ہے یہاں سے type select کروں گا number of partners آپ کی company میں کتنے ہیں یہاں پر وہ لکھوں گا implies کتنے ہیں وہ لکھوں گا ویٹ ہوتا ہے آپ کا tax وغیرہ آپ registered ہیں یا نہیں وہ آجائے گا but best describe your bookkeeping نیچے یہاں سے select کر لیں اپنا name لکھیں email لکھیں phone لکھیں اور یہ دیکھیں developer کی غلطی یہ دیکھیں one ادھر لکھا آ رہا ہے یہاں پر یہ one لکھا آ رہا ہے یہ پہلے سے ایسی آ گیا مطلب اس سے بھول گیا اس کو carry کرنا شاید کچھ finding کے لیے اس نے یہ لکھا ہوگا search کیا ہوگا وہاں پر وہ one پھر لکھا ہی رہا گیا اس کو بھول گیا وہ یہ کرنا تو اچھا یہ فارم ہوتا ہے فارم client feel کرے گا send کر دے گا client کے پاس ویب سیٹ والے کے پاس information چلی جائے گی اس ویب سیٹ کی بیس پہ کوئی quotation تیار کرے گا اور send کر دے گا اچھا اچھا یہاں پہ آج ہیں free consultation consultancy کا فارم آ گیا name لکھیں phone لکھیں prefer day لکھیں اپنا آپ company کو information provide کر رہے ہو کہ آپ کی اس information کی base پہ company decision لے سکے data پہ کام کر کے decision لے سکے تو یہاں سے آپ سے وہ information لے رہے ہیں آپ کے about ٹھیک ہے بہتر ویہا information کو get کرنے کا اس لئے انہوں نے اپنی ویب سیٹ میں فارم لگایا contact us پہ چلے جائیں یہ دیکھیں field very کرتی ہیں field دیکھیں ایک فارم میں کیسی field تھی ایک فارم میں کیسی آگئی contact us میں بھئی contact us کا فارم آگئی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو name lost name email message لکھیں کیا آپ ہمارے ہم سے چاہتے ہیں یہاں پر send کر دیں ان کو message چلا جائے گا email بھی جائے گا اور ان کے پاس message بھی چلا جائے گا ٹھیک ہے اچھ 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 اب انہوں نے اور بھی رکھا ہے طریقہ ایک فارم booking کرنے کا وہ کیا ہے repair پہ click کریں فارم کا design کیسا وہ کریں device select کریں iphone select کر دیا model select کریں iphone 6 plus کر دیا select issues کیا camera کا issue ہے جی وہ کر دیا دیکھ رہے ہو یہاں پر نام وغیرہ لکھے سارے اپنی ساری detail دینے کے بعد یہاں پر finally click کیا اور review کرنے کے بعد آپ کا فارم submit ہو جائے گا ان کے پاس information چلی گئی ٹھیک ہے اچھا جی آپ نے یہ کروانا ہے یہ کام کروانا ہے وہ آپ کو وہیں پہ پیسے بتا دیں گے آپ کہیں گے آپ نے book کروایا یہ چیز بس ایسے یہ ہوتا ہے farm filling ٹھیک ہے ملک فارم بنانا information farm کے ذریعے collect کرنا تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم ایک farm بناتے ہیں case tml میں ایک farm کیسے بنایا جاتا ہے میں اس کو بند کرتا ہوں یہاں پہ code start کر دیتے ہیں doc type html لکھا html start html close یہاں پہ head head close body body close میں کچھ نہیں کہہ رہا بھی ابھی جو assignments نہیں بنا رہے ہیں میں interest build کروا رہا ہوں آپ کا لیکن آپ لوگوں نے assignments بنانی ہے بھئی فائدہ نہیں ہے کیا کروگے اس course کے certificate کا اگر آپ کو کچھ آتا نہ ہوا آپ ایک golden chance جو ہے وہ miss کروگے اگر آپ کچھ نہیں کروگے میں کہتا ہوں جان لگا دو آپ آپ اس میں جان لگا دو کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے یہ والا کام میوس تو ہونا ہی نہیں میوس ہو جاؤ گے تو کفر کروگے آپ تو کفر کرنا انکار کرنا کس چیز کا خدا کا انکار کرنا کفر آپ کا خدا کا انکار کرنا ہوتا ہے اگر آپ میوس ہو جاؤ گے تو آپ کفر کروگے کفر ہوتا ہے خدا کا انکار کرنے والا کافر کیسے خدا کا انکار آپ میوس ہو رہے ہو آپ امید کو جٹلا رہے ہو آپ امید نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو خدا کا دوسرا نام امید ہے نا امیدی کروگے اللہ کا انکار کروگے ٹھیک ہے مایوس تو ہونا ہی نہیں شاید جو مرضی ہو جائے لائف میں مایوس آپ نے نہیں ہونا زندگی کو اس ورڈ سے نکال دو اس ورڈ کو نکال دو آپ زندگی سے کہ یہ تو ہے ہی نہیں کیونکہ جس کا اللہ ہے اس کو پرشان ہونے کی کیا ضرورت ہے مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے تو آپ انڈریکٹلی اللہ کا انکار کروگے اگر آپ مایوس ہو جاؤگے نا امید ہو جاؤگے ہر کوئی کر سکتا ہے یہ کورس ہر کوئی کر سکتا ہے یہ کورس انڈویجولی کر سکتا ہے ملکہ کرنا چاہے گروپس بنا لیں سارے ہی یہ کورس کر سکتے ہیں میں نے بھی سٹارٹ میں کیا مشکلیں آئیں پریکٹس کرتا رہا کرتا رہا میں نے بھی پندرہ ہزار جوب پہ کام کیا پھر آگیا کہ کرتا کہ آج میں اگر ایک جگہ پہ ہوں میں تقریباً سوا لاکھ ڈیڑھ لاکھ تک منتلی میں ارن کرتا ہوں میں انڈویجولی کام کرتا ہوں میں کہتا ہوں چلے جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا ہی میں کام کروں نہ بڑھا ہوں یہ انکم انکریز ہو سکتا ہے اگر میں کمپنی بنا لوں میں آگے بندے رکھ لوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں زیادہ ٹینشنیں پالنا اور میں کہتا ہوں چلے جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا میں کروں اور پڑھانے کا مجھے شوک ہے ورنہ پڑھانے سے زیادہ پیسے فری لانسنگ کے اندر ہیں وہاں پر پروفائل بلڈ ہوتا ہے آپ کا آپ کا مطلب آپ زیادہ سٹرونگ ہوتے ہو جب آپ کے پاس پروفائل ہوتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے یہاں پر جو میں پیسے کماتا ہوں میں تنخواہ لیتا ہوں وہ میں کیا دکھاؤں کسی کو میں کھا جاؤں گا اس کا ریکارڈ نہیں ہوگا لیکن جب میرا پروفائل ہوگا وہ پروفائل بولے گا میرا کہ ہاں بھئی اس بندے نے کام کیا ہے پیسوں کے معاملے میں میں کہتا ہوں کہ ٹیچنگ پہ فری لانسنگ کو پریورٹی ہے بھئی ادھر آپ زیادہ کما سکتے ہو اگر مہینے کا ادھر مجھے اتنے ایک لاکھ ملتا ہے ادھر میں زیادہ کما سکتا ہوں ادھر میں اپنے آپ کو بیلڈ کر سکتا ہوں سٹرونگ کر سکتا ہوں آگے بڑھ سکتا ہوں لیکن مجھے پڑھانے کا شوق بھی ہے میں کہتا ہوں چلے ٹیچنگ بھی ہونی چاہیے یار میں کرتا ہوں یہ چیز مجھے شوق ہے پڑھانے کا تو میں اس لیے اس فیلڈ میں بھی ہوں تو آپ لوگ بھی ان کر سکتے ہو میں آپ کو دکھا ہوں جو تین تین چار چار مہینے چھے چھے مہینے پہلے بچے کچھ نہیں تھے وہ کچھ نہ کچھ ان کر رہے ہیں میں نہیں کہتا آپ جاتے ہی کورس کے بعد آپ لاکھ کمائیں گے بھی آپ پندرہ ہزار کمانا سٹارٹ کر دیں آپ کا اپنا ہوگا ذاتی آپ کے حلال کی ہوگئے محنت لگی ہوگی اس پر وہی پندرہ بڑھتا بڑھتا آگے چلتا جائے گا ٹھیک ہے آپ برداشت کریں چیزوں کو دیکھتے جائیں ویٹ کریں بڑھ تسلسل نہ چھوڑیں کام ضرور کرتے رہیں نہ امید نہ ہوں کہ آج آپ کو ٹیبل سمجھ نہیں آیا اٹھا کے پڑھے پڑھے مار دیں پہلے ٹرائے کریں اس کو ٹرائے کریں نہیں ہوتا چھوڑ دیں کوئی بات نہیں نیکسٹ آگے چلے جائیں کہ اس کو چلیں جب ضرورت پہ ہوگا کچھ پہ سمجھ میں آ جائے گا ہیڈ میں ٹائٹل لگا دیں آپ لوگ میں پہلی بات یہ کرتا ہوں کہ محیوس ہو کے نہیں پیچھے اڑنا باقی اور جو مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کر سکتے ہو کہ ہاں بھئی سر میرے یہ مسئلہ ہے گھر والے یہ کرتے ہیں یہ کام ہوتا ہے یہ کام ہوتا ہے محیوس ہو کے نہیں کہ سر مجھے سمجھ نہیں آتی ٹائٹل وی آر 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 سیو کریں اس کو فارم ڈاٹ ایسٹی ایم یہ ہو گیا فارم ڈاٹر یہاں پر آج جس طرح آپ ٹیبل سٹارٹ کرتے ہیں اسی طرح آپ فارم کا ٹائگ لگاتے ہیں فارم کا ٹائگ لگاتے ہیں یہ فارم لگایا آپ نے فارم آپ کا لگا اچھا اب فارم پہ ایک دفعہ جائیں واپس فارم کے اندر فارم کے اندر یہ جو ہوتی ہیں یہ فارم کی فیلڈز کہلاتی ہیں فارم کی فیلڈز کہلاتی ہیں فارم کے کنٹرولز کہلاتے ہیں فارم کی فیلڈز فارم کے کنٹرولز یا فارم کے elements ان کو بولتے ہیں یہ چیز یاد رکھ لیں farm کے controls بولے جائیں farm کے elements بولے جائیں farm کی fields بولی جائیں تو ان کو کہا جائے گا یہ fields ہیں اس field کو select box کہتے ہیں یہ select کرنا اس field کو select box کہتے ہیں یہ جو field ہے آپ کی اس کو number کہتے ہیں کہ اس میں number آتے ہیں یہ بھی آپ کے number ہیں یہ آپ کا select box ہے جو یہ field ہے اس کو radio button کہتے ہیں radio button کہتے ہیں جو یہ ہے جی کیا issue ہے اچھا اس کو radio button کہتے ہیں اب یہ جو خالی دبا اس کو text box کہتے ہیں یہاں پر جو ہوگا آپ کا email والا دبا ہوگا یہاں پر یہ phone والا دبا ہوگا تو یہ farm کی fields ہم نے پڑھنی ہیں ہم نے آگے یہاں پر آگے پڑھنی ہیں آج ہیں جی farm کی fields لگاتے ہیں ابھی پہلی farm لکھا جس یہاں پر اس کے farm کے attribute آئیں گے but میں ابھی نہیں آپ کو پڑھا رہا ضرورت پڑے گی تو ہم اس کو کریں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس آ رہا ہے آپ کے پاس آ رہا ہے آپ کے پاس آ رہا ہے ایک چیز ہو رہی آتا ہے کیا نام ہے اس کے جو farm کے یہ ہوتے ہیں controls ان کو بولتے ہیں farm کے controls farm کی fields farm کی inputs inputs بھی بولتے ہیں ان کو farm کے controls farm کی fields farm کی inputs ٹھیک ہے farm کی elements بھی ہوتے ہیں تو آپ نے ایک tag لگانا ہے یہاں پر input کا tag input input کا tag just input type اب جب type میں جو لکھو گے وہ آگے آگے change کرتا جائے گا farm کی input ہی لگے گا tag input ہی ہے tag input ہی ہے type آگے change کرتی جائے گی آپ نے کہا input type text type کیا ہے text box type text کر دی just input type text تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس ایک text farm بنی آ جائے گی یہ دیکھیں یہاں پر یہ لکھا آگیا ہم farm کو center میں بھی کر سکتے ہیں وہ بات کی بات ہے ابھی صرف فارم کو اتنا ہی بناتے ہیں یہیں پہ اچھا جی یہ آپ کی farm کی text box بنی آگے جائے سادہ سا farm بنائیں گے اس کی alignment کیے بھی بس ایک سمجھنا ہے کہ farm لگتا کیسے ہے design اس کا بعد میں کرتے جائیں گے اچھا جی یہ farm کی field آگی اس میں آپ نام لکھو گے کچھ بھی لکھو گے simple text field آپ نے کہا farm کے اوپر لیبل ہوتا ہے یہ لیبل کس لیے ہوتا ہے کوئی بتائے گا یہ لیبل کس لیے ہوتا ہے heading 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 ہم specify کرنے کے لیے بلکل user کی information کے لیے کہ اس box میں کیا لکھ نا specify کرنے کے لیے کہ اس box میں کیا لکھ نا آپ نے آپ کے سامنے یہ ایسا لکھا جائے گا میں نے کہ رہ کام کرو break دے دو یہاں پہ دونوں inline elements ہیں label اور input کون سے elements ہیں inline inline میں break دینا ہوتا تو کیا کرتے ہیں بی آر بی آر لگایا تو دونوں میں break آگیا ایک input اوپر لکھا رہا enter your name اس میں آپ نام لکھ سکتے ہو ٹھیک ہو گیا نیچے آ جائیں جی پھر ایک اور input لگا دیں میں نے کہ ایک اور label لگاؤں پہلے label name کے بعد کیا لینا ہے email enter your back flash نہیں لگائی اس کو باندھ کرنے کی نہیں وہ لگاؤ نہ لگاؤ کوئی issue نہیں یہ آگر slash یہ close tag نہیں ہے یہ اس کا input کا label کا لگا دیا sorry ٹھیک آپ نے label کا ہم نے نہیں لگایا تھا input کا close tag نہیں ہے جس طرح image کا close tag نہیں ہے جس طرح BR کا close tag نہیں ہے اس طرح input کا بھی close tag نہیں ہے سمجھ آگئی آپ کو جس طرح image کا نہیں ہے label کے جب close نہیں کیا تھا تو output تو ٹھیک آ رہی تھی پھر اس کے بعد پتا چل نی تھے نا آپ کو جب اس کے نیچے کوئی content آنا تھا ٹھیک سر آج اچھ جی label ایک اور لگا دیا input لگا دیا اب input میں type change کر دی نا آپ نے input type email email بھی text ہوتا نا اس کے جگہ ہم text بھی تو کر سکتے ہیں تاب email چل سکتا ہے بھٹ ہم HTML provide کر تا ہے email کے لیے type email کرنا ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا آگے جا بھٹ سر جی automatic تو نہیں add the gmail dot com آگے لکھ رہے نہیں نہیں کیا صرف gmail dot com والی email ہوتی ہیں email تو آپ کی yahoo dot com والی بھی ہوتی ہے آٹ mail بھی ہوتی ہے آپ کی website کی email بھی ہوتی ہیں تو شیئر کیا جائے بھی r ne لگایا اس input کے بعد br لگاؤ تا کہ interior email نیچے آجائے میں نے کہا اس input کے بعد br لگاؤں تا کہ وہ نیچے آجائے میں نے کہا دو لگاؤں تا کہ وہ فرق زیادہ بن جائے ایسے پھر email والی اس کے بعد بھی br لگائیں تا کہ یہ اور بھی نیچے آجائے دوسرے والا بھی یہ والا text بھی سر اگر ہم نے یہی کرنا ہو جیسے enter name کے آگے box ہے پھر ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا difference ہو جائے اور آگے enter آگے enter email آجائے تب ہم کیا لگاتے ہیں ان کے درمیان میں design میں کریں گے نا ہم design بنائیں گے آپ چاہتی ہیں کہ ایسا کریں یہ دیکھ لیں گلت ہوگی میں اس کو واپس کرتا ہوں آپ چاہتی ہیں ایسا آئے یہ دور ہو جائے نہیں سر لائن کی دونوں پیل سر یہ in line بور رہے نہیں وہ design بھی بات کر ہی اب ہم design بنانے نہیں جا رہے ہم صرف لگانا دیکھ رہے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں وہ css میں لگائیں گے آپ جدھر کہیں گے میں ادھر کر کے دکھ ہوں گا اب کنٹرول ہی نہیں ہے پورے اب ہم صرف لگانا ڈی 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 صرف کرے گا کنٹنٹ کو ایڈ آپ لگائے گا تو ہم نے صرف فارم لگانا دیکھ ہے اس کا design آپ کو ایسے ایسے دوں گا کرنے کے لیے اور خود بھی کرواؤں گا آپ دیکھئے گا آپ کا اس پر کیسے ہاتھ بیٹھتا ہے آپ سے مجھے صرف یہ چاہیے کہ کرنا میں گارنٹی دیتا ہوں میرے سے لکھوا لو اگر آپ محنت کروگے تو آپ ایک مہینے میں آج دس ڈیٹ ہے نیکسٹ آپ دس ڈیٹ تک پوری ایک ویب سیٹ کا design خود بنا سکیں گے اگر آپ میرا ساتھ دیتے جائیں آپ محنت کرتے جائیں کریں گے محنت ٹائم سے پہلے نہیں ملنا مقدار سے زیادہ نہیں ملنا آپ کیا کرنا ہے آپ نے محنت کرنی ہے وہ آنکھیں بند کر کے کرتے جائیں فیلڈ پہ کوئی شک نہیں ہے بے تہاشا پیسہ اس کے اندر آپ کو ملے گا آپ ارن کر سکتی ہیں اگر آپ دیکھ لیں تو ہماری ساری خواہشیں کتنی کتنی خواہشیں ہیں زیادہ سے زیادہ کوئی دس کروڑ کی ہوں ٹھیک ہے تو محنت کریں آپ کہیں کہ ہم نے صرف ابھی جو ہے پندرہ ہزار ارن کرنا سٹارٹ کرنا مہینے کا تو محنت کرنی ہے اس کے لیے وہ پہلا پہلا ہی جو ہے وہ مشکل ہوتا شروع کرنا ہی کام آپ جس محنت کریں محنت ہی چاہیے آپ سے عجر اللہ پاک نے دینا ہے وہ پھر کسی کی محنت نہیں رکھتے کیا کریں گے آپ کی محنت رکھے وہ پہلا کیا کریں گے آپ کو آپ کی محنت کا عجر دیں گے پر ایمانداری سے سر کو بے شک دکھاتے رہے اوپر سے بچہ کلاس میں کوسچن کرتا ہے بے شک بچہ پیچھے کام نہیں کر رہا تو سر دو نمبر دیں دیں گے چلے ٹھیک ہے بھئی یہ صحیح بچہ کرتا ہے کام بہنت پر اللہ کو پتا ہے کون ایک نیتی سے کرا کمائیں کچھ ہم بھی خود کار بن جائیں ساری چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی وہ آپ نے کرنی ہے یہ ہیلے بھی کام نہیں ہوگا جب بھی آپ کو ایسا فیل ہو کہ کر لیں گے ایسا نہیں کرنا آپ نے جھٹکا لگانا ہے آپ کو آپ نے اٹھ کڑے ہو نا اور کام سٹارٹ کر دی جب آپ کو جب آپ کو ایس ٹی ایمیل سی ایس آ جائے گی میں ایس ٹی ایمیل سی ایس نہیں صرف کرواؤں گا آپ کو بوٹ سی کرواؤں گا جو لیٹس اس طرح فریم برق چل رہا ہے مارگٹ میں وہ بھی آپ کو کرواؤں گا کہ ریس پونسیو ویبسیٹ کیسے بنانا ہے دو طریقوں سے ریس آپ کو خود جو ریس کرنا ہے وہ بھی دکھاؤں گا کیسے کرتے ہیں کوڈ سے اور فریم ورق کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ بھی سکھاؤں گا یہ گیم صرف ایک مہینے کی ایسٹی ایمل سی ایسس ایک مہینے سے زیادہ نہیں ہے اور آپ اس پہ گگ بنا سکتے ہو آپ اس پہ گگ بنا سکتے ہو ایسٹی ایمل سی ایسس پہ اور ویبسائٹ کو ڈیزائن کرنا شروع کر سکتے ہو آپ آئیور پہ جائیں اگر آپ دیکھیں تو کتنی گگ آپ کو ایسٹی ایمل سی ایسس کی ملیں گی میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کتنے زیادہ آرن کی ہیں صرف ایسٹی ایمل سی ایسس کی ویبسائٹ نے بنا کے کتنے زیادہ پچھلے اکاؤنٹ میں بھی میری جو گگ تھی وہ بھی ایسٹی ایمل سی ایسس کی تھی ابھی بھی جو گگ ہے ایسٹی ایمل سی ایسس پی ایس پی ایس پی ایس پی ایس چلو اس کے ایسٹی ایمل سی ایسس میں ایرر فکس کرنے ایسٹی ایمل سی ایسس میں ویبسائٹ بنانی ایک ڈیزائن کو دیکھ کے ویبسائٹ کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے فوٹوشاپ کا ڈیزائن ہوتا ہے وہ دیکھیں اس کو دیکھ کے کیسے ویبسائٹ میں کنورٹ کرتے ہیں فگما ڈیزائن ہوتا ہے کافی سارے ڈیزائن ہوتے ہی دیکھیں ایسٹی ایمل سی ایسس بوٹسٹیپ ویبسائٹ اتنے پہ اگر آپ دیکھیں تو کتنے لوگ آپ کے سامنے آئیں جو کام کر رہے ہیں ہر ایک کے پاس آرڈرز ہیں کوئی بھی آرڈرز سے خالی نہیں ہیں یہ لوگ ہیں آرڈرز بلکہ ایک ایک دو دو تین دن چار چار ان کے پاس بھی ہیں رینکنگ دیکھیں ایسٹی ایمل سی ایس ایس ایک میرا سٹوڈنٹ ہے یہاں پر دیکھیں پہلے پیچ پہ آرہا ہے چوتھے پانچ نمبر پہ ابھی اس نے ایک یا دو آرڈر کمپلیٹ چار آرڈر کمپلیٹ کی ہیں اچھے پچھلے بیچ کا تھا کتنے سب کے پاس آرڈرز ہیں نیچے چلے جائیں تو کچھ کے پاس آرڈر نہیں یہ دیکھیں یہ بھی میری سٹوڈنٹ ہے اندلی پچھلے بیچ کی ہے پھر اس نے لوکل بھی کمپلیٹ کی ہے پہلے پیج پہ آ رہی ہیں تو یہ جب آرڈر کمپلیٹ کرتے ساتھ یہ جب یہاں پہ آ جائیں گے جب یہ اوپر آ جائے کریں گے تو ان کو پھر زیادہ آنے کے چانسز ہوتے ہیں یہاں پر انشاءاللہ آئیں گے اکیس ہزار چھے سو بندوں میں سے بھئی اکیس ہزار چھے سو بندوں میں سے یہ بندے ادھر آ رہے ہیں تو یہ اور بھی اوپر جائیں گے محنت درکار ہوتی ہے محنت کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے سر سر یہ جس طرح دو سافٹ ویرز ہیں مینلی یو آئی ڈیزائن کے لیے ایکس ڈی اور فگما ان کی جو ہوتی ہیں ایکسٹینشن وہ کنورٹ کر دیتی ہیں ڈیزائن کو مزا تو نہیں آتا وہ کیسا ڈیزائن ہوتا ہے وہ تو ایک سسٹم جنریٹر ڈیزائن ہوتا ہے وہ تو نہیں مزے کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہمارا ڈیزائن کا تو کوئی کام ہی نہیں رہا پھر تو وہ ہی سے ویب سائٹ کری ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے سر وہ جو ہوتا ہے وہ سسٹم جنریٹر ہوتا ہے ایسے ہی وہ ہمیں کلائنٹس دیتے ہیں فگما کا دیتے ہیں پی ایس ڈی دیتے ہیں کہ اس طرح کا چاہیے ٹھیک ہے وہ تو ایک پری ڈی جس طرح آپ ایک نقشہ کسی ٹاؤن کا دیکھ لیتے ہیں بنا بنایا پہلے سے کہ اس طرح کا بنے گا تو وہ یہ چیز ہے کہ وہ ڈی جنر کروا لیتے ہیں کہ اس طرح کی ویب سیٹ بنے گی وہ گرافک ڈی 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 ٹی بلکل دیں آپ سٹارٹ میں آپ برداشت کریں تکلیف آپ کو اس کا عجر بعد میں ملے گا سٹارٹ میں آپ برداشت کریں میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا سستی چیز کر کے بیش نہیں پڑے گی اور ہر دکاندار یہی کرتا ہے آپ کی منٹیلیٹی بھی یہ ہوگی چیزوں کو ہم جب آپ بزنس ٹارٹ کریں چیزوں کو تھوڑا سستہ کر دیں جو شہر کے ریٹس ہیں وہی ریٹس لگا کے چلیں ہم کلائنٹ کو دی دیں کہ چلیں ہمارا جو گھاکی بن جائے ہمارے گھاک بن جائے ہمارے کسٹمر بن جائے ٹھیک ہے تو آتے ہیں واپس اپنے گے تو ایمیل لگ جائے گا پڑھانا پڑھانا بہت آسان کام ہے اگر آپ نے دنڈی مار نہیں ہوں ٹھیک ہے اگر آپ نے بس ایسے ہی آنا اور پڑھا گئے اور پڑھانا بہت مشکل کام ہے اگر آپ نے صحیح معنوں میں پڑھانا ہے ٹیچنگ کی جو جوب ہے بہت مشکل جوب ہے اگر آپ صحیح معنوں میں پڑھانا چاہتے ہیں اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ پڑھانا چاہتے ہیں پھر بہت مشکل جوب ہے آسان بہت ہے آئیں باتیں کریں سمجھائیں کوئی آلیت ہے کلاس لے کوئی اسائیمنٹ بناتا ہے بنائے آپ کا کام ہے پڑھانا میں آؤں بول بول کے یہاں پہ چلا جاؤں مجھے کس نے کیا کہنا ہے نہیں آئے گی آؤٹپوٹ یہی ہوگا بس زیادہ سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے تو بھی اب مجھے اس کا فائدہ یہ ہے کہ تنخواہ تو لیتا ہوں بٹ آپ جب ارننگ سٹارٹ کروگے بھی دعا تو دوگے تو اچھے لفظ تو نکالوگے نا وہی سرمایہ ہے میرے لئے چیلنج لیبل انپوٹ ٹائپ ٹیکسٹ انٹریور ایمیل آگیا انپوٹ ٹائپ ایمیل کر دی باقی وہی کچھ ہے ٹائپ ایمیل کر دی ہم نے تو آپ کے سامنے یہ اس طرح کی دعا گئے اس کو ڈزائن کرنا اس کو اس طرح کا بنانا آگے پیچھے کرنا وہ سب ہم کریں آج آگے پھر ایک بی آر دے دیں تاکہ ایمیل والی انپوٹ کے بعد بریک آئے بریک کے بعد لیبل لگائیں لیبل کو کر دیں کلوز اس لیبل میں کیا لگائیں انٹر پاسورڈ انٹر پاسورڈ پھر بی آر لگائیں پاسورڈ والی انپوٹ بنا دیں انپوٹ کا ٹیگ لگایا ٹائپ پاسورڈ آپ کے پاس اب یہ ڈسٹنس کام ہے تو کیا کیا جائے اس طرح کا ڈسٹنس کرنا ہے ایک وال تو کیا غلط کیا میں نے اگر ادھر دو ہیں تو بھئی ادھر بھی دو کر دیں ایک ڈبا کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ دیکھیں نیم آ گیا ایمیل آ گیا پاسورڈ آ گیا اب ذرا نیم لکھیں تو نیم لکھا جا رہا ایمیل لکھ ایمیل لکھ جا رہا پاسورڈ میں دیکھیں ڈا جی جو باکس کے اندر جیسے لکھا ہوتا ہے جی انٹر دی پاسورڈ سا باکس میں تا وہ css میں جا ہوگا آ رہے ہیں چیزاد نہیں نہیں ادھر ہی ہوگا آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں جو پڑھاتا جاتا ہوں اس میں پوچھتے جاؤ جو next آپ کے خیال میں ہے وہ میں پڑھاؤں گا آپ کو آ 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 یہ دیکھ لیا آپ نے پھر ایک بی آر لگا دیں بلکہ دو لگائیں کیونکہ انپوٹ کے بعد آ گیا پھر آپ لیبل لگائیں لیبل کو کلوز کر دیں ابھی ہم لگائیں گے name ہو گیا password ہو گیا phone number ہو سکتا ID card number ہو سکتا zip code ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا enter payment ہو سکتی salary ہو سکتی vary کرتا نا میں نے کہ organization to organization situation to situation چیزیں vary کرتی ہیں کہ یہ کس طرح کا فام ہے یہ کس طرح کا فام ہے enter family phone کر دیں just ir دیں label کے بعد اور یہاں پر آپ input type number کریں type number number کیا ہوگا just number accept کرے گا abc نہیں لکھی جائے گی اس میں دیکھ دیکھ گا میں لکھ رہا ہوں abc نہیں لکھی جاتی کیونکہ type number ہے to number لے گی number لکھا جا رہا ہے abc نہیں لکھا جاتا تو یہ فائدہ ہے type vrna text کر دیں لکھا دو اس میں بھی جائے گا اس میں number تو آپ نے کچھ na کچھ validate کرنا ہوتا ہے چیزوں کو بتاتا ہوں آگے کیا ہوتا ہے تو آپ نے 3 4 چیزیں دیکھ لی input کے لی اور آگے دکھا دوں label پہ آ جائیں label کو کریں close vr لگا دیں دو vr لگانے ہیں تاکہ یہ label اور بھی نیچے آ جائے اب آج جینڈر جینڈر کے لیے پھر vr لگا یہاں پہ لگایا input type radio 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 button کیا لگانا ہے radio button اور آگے اس کے لکھ دیں mail پھر لگائیں input type radio آگے لکھ دیں female آج ہو گیا یہ سر دوبارے دیکھا دیتا ہوں label جینڈر لگایا vr break دیا تو input type radio male input type radio female اب radio button کیا ہوتا ہے اور کہاں پہ لگتا ہے جہاں پہ آپ کو multiple choices میں سے ایک چوز کرنا ہوتا ہے تو radio button لگتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں checkbox بھی تو ہے checkbox وہ بھی لگاتے ہیں ابھی یہ ہوگی آپ کے radio button br دیا پھر دونوں کو discuss کرتے br دیا input type label label نہیں لگایا label لگایا label کو close کیا یہاں پر ہو بھی input type checkbox hockey gardening running cricut football agent بی آر دیتے ہیں ہابی کے بعد یہ ہوتے ہیں آپ کے چیک بوکس وہ ہوتا ہے آپ کا ریڈیو بٹن جینڈر یا تو میل ہو سکتا ہے یا فی میل ہو سکتا ہے جب بھی آپ نے ملٹیپل چوائس میں سے ایک چوز کرنا ہے تو آپ نے ریڈیو بٹن کا استعمال کرنا ہے آپ کے چار اوپشن ہوتے ہیں آپ جب بھی آن لین ٹیسٹ دیتے ہو کیس دیتے ہو ان میں سے ریڈیو بٹن لگا ہوتا ہے کہ ایک چوز کریں آپ ایک چوز کر لیتے ہیں وہ ریڈیو بٹن کے ذریعے آپ کرتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے لیکن چیک بوکس جہاں پہ ملٹیپل اوپشنز میں سے ملٹیپل ہی چوز کر سکیں آپ وہاں پہ آپ لگائیں گے چیک بوکس لائک ہو بھی ہو بھی بھئی ہاکی بھی ہو سکتا ہے گارڈننگ بھی ہو سکتا ہے ایٹا ٹائم کرکڑ بھی کھیل سکتے ہیں ایٹا ٹائم ہوتوال بھی کھیل سکتے ہیں اور سوشل میڈیا بھی چلاتا ہوں تو ہو بھی لوگوں کے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ زیادہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو جب ملٹیپل چوائس میں سے صرف ایک چوز کروانا ہے تو آپ ریڈیو بٹن کا استعمال کریں گے جب آپ نے جب آپ نے جب آپ نے ملٹیپل چوائس میں سے ملٹیپل ہی چوز کروانے ہیں تو چیک بوکس کریں گے آ جائیں بات سمجھ آگی کہ نہیں آئی ابھی آگی ہے اب کہانی کیا ہوئی ہو بھی ہاکی بھی ہے گارڈننگ بھی ہے کرکٹ بھی ہے ہوتوال بھی ہے چار پانچ ہو بھی ہے میری اچھے اچھے آگیا میں مل ہوں یا فی بیل ہوں یہ دو کیوں سیلیکٹ ہو گئے ہیں ان کی پرفارمس تو یہ ہے ان کی ورکنگ تو یہ ہے ان کا کام تو یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک سیلیکٹ ہوتا ہے یہ دو کیوں سیلیکٹ ہو رہی ہیں جی بتائیں گے سر کسی ایک کے ساتھ چیک لگا دینا تو پھر وہ ایک ہی چیک ہوگا مطلب کلیک ہوگا ایک کے ساتھ کیا لگا دوں چیکٹ یہ لینچ وہ تو میل ہو گیا جب کوئی فیمل آئی اس نے کیا فیمل پہ کلیک یہ کیا ہوا وہ میل بھی جا رہا ہے جی کسی کسی نے کسی کو نہیں بتانا جن کو پتا ہے وہ چھپ کر جائے کس کو پتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کسی کو یہاں پہ پتا ہوگا احسن کو پتا ہوگا ضرور احسن کو پتا ہوگا احسن آپ کو پتا ہے سر اگر اس میں لیبل لگا لے تو اسے سر جی نیم اگر دونوں کا جینٹر کر دیں اور پھر چیک کر دیں تو پھر لگ جائے گا ایک کو نیم دونوں کا جینٹر کر دیں میں ضروری جینٹر کرنا میں کوئی اور کر دوتا ہوں کیا خیال ہے پھر ہو جائے گا سر جی سیم کرنا آپ جانتا سر اگر ایک کے ساتھ سلیکٹ لگا دیں نہیں جی یہ اور لوگ کی assignment ہے submit نہیں کروانی بس آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے ہم نیٹ سے چک کر لیں نیٹ پہ چک کر لیں نہیں نہیں صحیح بتایا تھا زہن نے چلے میں بتا دیتا ہوں ان دونوں کا نام سیم کرنا ضروری ہے جینڈر جینڈر ضروری نہیں جینڈر کرنا ہے آپ کچھ بھی اس کو کہہ دیں ٹھیک ہے پھر سیم ہونا ضروری ہے اس کا نام بھی جینڈر کر دیں اس کا نام بھی جینڈر کر دیں تو یہ اب دونوں میں سے ایک سلیکٹ ہوگا ضروری نہیں جینڈر کرنا ہے آپ اس کو کوئی بھی کہہ دیں جی جی کر دیں اس کا بھی جی کر دیں پھر دونوں کا سیم ہونا ضروری ہے اس کا بھی جی کر دیں ٹھیک ہے دیکھئے گا ذرا مل فیمیل مل فیمیل اچھا اچھا یہ ہو گیا سمجھ آگیا آپ کو دونوں کا نام جو ہے نیم کا اٹریبیوٹ جو ہے وہ لگانا ضروری ہے سیم بھی ہونا چاہیے سمجھ آگیا آپ کو جی سیسے اب ایک اور کہانی یہاں پر ہوا کچھ یہ یہ دیکھیں یہاں پہ آکے کسٹمر کو سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے یوزر کو یہاں پہ آکے میں چاہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پہ کلک کرے تو چیک ہو جائے فوٹوال پہ کلک کرے مقصد تو اس کا یہی ہے کہ فیمیل سیلیکٹ کرنا یہ دیکھیں یہاں سے بٹ سیلیکٹ نہیں ہوتا جا کے ریڈیو بٹن پہ کلک کرنا پڑتا ہے آپ نے یوزر کو آسانی پیدا کروانی ہے سیلیکٹ کرنے میں چیزوں کو اس کا وارز آیا نہیں جانا چاہیے وہ کلک کرنے لگتا ہے میل پہ کلک ہی نہیں ہوتا وہ گارڈننگ سیلیکٹ کرتا ہے نہیں ہوتا اسے سپیسفک جگہ پہ جا کے سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے ملکہ اس کو زیادہ زیادہ فوکس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے آپ نے کام یہ کروانا ہے کہ یار وہ سوشل میڈیا پہ کلک کرے تب بھی یہ سیلیکٹ ہو جائے وہ کلک کرے فوٹوال پہ تب بھی یہ سیلیکٹ ہو جائے اس والا چیک بوکس وہ کلک کریں میل پہ وہ والا چیک بوکس ریڈیو بٹن سیلیکٹ ہو جانا چاہیے یہاں پر یہی تو گلتی یہ دیکھیں اگر یوزر ادھر کلک کر دے تو اس کا ریڈیو بٹن سیلیکٹ ہو جانا چاہیے تھا اب یوزر کو ذرا بریقی کے ساتھ یہاں پر جانا پڑتا ہے غلط اپروچ ہے بہت غلط اپروچ ہے ادھر ہی کلک کرے یوزر کا مقصد تو سیم ہے نا ادھر ہی کلک کرے ادھر ہی کلک کرے سلیکٹ ہو جانا چاہیے تو کیسے کریں گے بتائے گا کوئی سر یہ نماز کے بات کریں نماز کے بات نماز پڑھنے جی سارے یہاں پہ ریکارڈنگ روک دیتے ہیں